مجھے سیل پیک لڑکی چاہیے ایک نوجوان کی ہوائش مجھے تو سیل پیک لڑکی چاہیے بھئی مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جسے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو ایک ایسی لڑکی چاہیے جو آج ہے کہ دن تک کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں نہ رہی ہو یہ بات مکمل کرنے کے بعد اس نے تھوڑی دیر کے لیے ہموشی احتیار کی میں ٹکٹی کے باندھ کر اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی بادو کو حضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا پھر اس نے دور پڑی کسی چیز کو دیکھا اور پھر بڑے فلسفیانہ انداز میں کہنے لگا کہ آفی صاحب میں نے زندگی میں لڑکیوں کے بارے میں نچور نکالا ہے جو لڑکی پہلی ملاقات میں کس کا نپا مان جائے وہ کبھی بھی باقردار نہیں ہو سکتی اور جو لڑکی آپ کے ساتھ سٹ ہو سکتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی تو سٹ ہو سکتی ہے اس سے شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے یہ الفاظ سن کر کچھ لمحوں کے لیے تو دماغ سن ہو گیا پھر چند لمحوں کی ہموشی پر ہموشی کو توڑتے ہوئے میں نے کہا کہ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو وہ ساب کچھ اس لیے کر رہی ہو اس پر کہنے لگا کہ محبت ہو یا پھر کچھ بھی ہو شریف گرانے کی لڑکیاں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی میں نے کہا جناب آپ جیسے لوگ ہی انہیں یہ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر لڑکے اور لڑکی کے درمیان کس والا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو اس میں لڑکی بات کردار اور لڑکا با کردار حالانکہ اس عمل میں دونوں برابر کے شریک ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ لڑکے نے پتا نہیں کیسے اسے اس عمل کے لیے بلیک مل کیا ہوگا یا پھر چلو مان لیا کہ اس نے بلیک مل نہیں بھی کیا ہوگا تو کیا اس چھوٹے عمل کی وجہ سے اسے عمر بر بات کرداری کا توک گلے میں بہن کا گھوم نہ ہوگا اور اگر معاشرہ اسے گلے کا توک بناتا بھی ہے تو پھر دونوں کے لیے بنائے نا اگر یہ جرم ہے تو اس کے مجرم بھی تو پھر دونوں ہی ہونے چاہیے نا دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو پرسنل یا چھتہ سے جانتا ہوں کالج میں آپ نے کہیں لڑکیوں کے ساتھ معاشقے کیے کہیں لڑکیوں کے ساتھ چمہ چاٹیاں کی اور یہ سارے کے سارے واقعات آپ نے ہوتھ سنائے ہیں کسی دوسرے سے بھی نہیں بتا چلے پھر آپ نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ کئی لڑکیوں کے ساتھ معاشقے کیے کہ آپ بد کردار نہیں جو پہ مانا آپ نے کردار کو دیکھنے کا سیٹ کیا ہے اس میں تو آپ عالی درجے کے بد کردار معلوم پڑتے ہیں آپ ہوتھ گئی لڑکیوں سے معاشقے کر کے آپ ہوتھ کہتے ہیں کہ مجھے سیل پیک لڑکی چاہیے جسے آئیتہ کسی نے چھوہ تاکتا ہوں تھوڑی سے زہمت اپنے گریبان میں بھی جانکنے کی کار لیجئے اور یہ یہ کہان لکھا ہے جو لڑکی محبت کرے وہ بد کردار ہوتی ہے اس حوالے سے تو سادت حسن منٹو صاحبے لکھتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ جو لڑکی عشق کرے وہ بد کردار ہی ہو اس گفتگو کے بعد اس لڑکی کا شہرہ غصے سے لار ہو چکا تھا اس کے پاس سوائے اس بات کے کوئی دلیل نہیں تھی کہ مرد کی نیچر ہوتی ہے اور عورت کی نیچر اور ہوتی ہے شاید میری باتیں اسے کچھ زیادہ ہی تلخ معلوم ہوئی وہ گھر پر کام کا بہانہ بنا کر ہم دوستوں کی محفل سے رخصت ہو گیا اب اس مسئلے کا تھوڑا سا نفسیاتی پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں چونکہ اس لڑکے نے کافی ساری لڑکیوں کے ساتھ ریلیشنشپ رکھا ہے تو شادی کے لیے یہ اب کسی لڑکی پہ اعتبار نہیں کر پار ہا اسے اب لگتا ہے کہ جو لڑکیوں سے باتیں کرتی رہی ہے یا جو کچھ ان کے درمیان ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی ہے اسے اب اس بات کی انسکیوٹی ہے کہ میں جب گھر سے باہر کمانے جاؤں گا تو پیچھے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کئی لڑکے زیادہ لڑکیوں سے بات کرنے کو سکور کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ لڑکیوں سے ریلیشنشپ ہوگا اتنا ہی سکور ہوگا اور بڑے فہریہ انداز میں بتاتے ہیں کہ تیرے بائی کا اتنا سکور ہے لیکن آئنداز زندگی میں اس سے جو نفسیاتی پہلو نکلتے ہیں وہ تاب اس سے نابلد ہوتے ہیں اور ایک صورت یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو لڑکا خود باہر لڑکیوں سے ہر سے زیادہ مراسم رکھتا ہے تو وہی لڑکا گھر میں انتہا درجے کا شک کی واقعہ ہوتا ہے بات بات پر اپنی ماں اور بہنوں کو ڈاڑنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یا پھر یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا اس سے بات نہیں کرنی اس سے بات نہیں کرنی پھر یہی رویہ شادی کے بعد بیوی کے ساتھ بھی اپنایا جاتا ہے بیوی کو قریبی رشتہ دارو تک سے نہیں ملنے دیا جاتا ہر معاملے میں ایک شک والی نگاہ پیدا ہو جاتی ہے اس طرح کے کافی سارے مسائل گھر میں جنم لے لیتے ہیں اس طرح کے لڑکے پہلے تو بڑے مزے لے کر لوگوں کی لڑکیوں کی حراب کرتے ہیں اور بعد میں خود ایک نفسیاتی ماریز بن جاتے ہیں پھر یہ پہلو یہی ہتم نہیں ہوتا بلکہ یہ پہلو تابع نمائی ہوتا ہے جب وہ ایک بیٹی کا باپ بنتا ہے جب اس کی بیٹی کالج میں تیار ہو کر جائے گی تو اس کی آنگوں کے سامنے وہ سارے واقعات آئیں گے جو اس نے خود لوگوں کی لڑکیوں کے ساتھ گئے ہوتے ہیں یہ ساری باتیں کرنے اور بتانے کے مقصد ایک نوجوان کہوں سے کئی سوال کرنا ہے کیا ہے اب وہ زیادہ سکور بنا رہا ہے یا پھر وہ بھی کسی چاہے کہ ہوتل پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوگا کہ مجھے تو بیس سیل پیک لڑکی چاہے وہ ایک نارمک انسان بن کر زندگی گزارنا پسند کرے گا یا پھر عمر بڑھ محس ایک شکی اور نفسیاتی مریض بن کر رہ جائے گا مجھے تو بھی کسی چاہے